اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محمد حسین زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹوکر سیول انجننگ این جنرال جہنر اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج میں ایک نیو تاپک کے ساتھ آپ ٹون کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پیو کی کونٹی ہم کیسے رکھاتے ہیں آئیے دوستو ہمارے پارات فرض کریں یہ ایک وال ہے جس کی ہائٹ جو ہے وہ دس فٹ ہے اور اس کی لیندھ جو ہے ہمارے پاس ہے بیس فٹ ہے ہم اس کے اوپر پینڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ نکال جاتے ہیں کہ اس سے لگانے سے پہلے ہمیں ملوم ہو جائے کہ کتنی اس کے اوپر جو ہے کتنی کونٹی کتنا پینڈ لگے گا تو اس کی کونٹی نکالنے سے پہلے ہمیں کچھ بیسک ملومات کا ہونا ضروری ہے جیسے کہ ون گیلن جو ہے کتنے لیٹر کے برابر ہوتی ہے 3.785 لیٹر کے برابر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ملوم ہونا چاہیے کہ ایک گیلن کتنے سکیر فوٹ ایریے یعنی کہ کتنے سکیر فوٹ ایریے کو کور کرتی ہے یہاں پر ہمارے پاس دو کوئیچن آ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وال جو ہے وہ پرانی ہے یعنی کہ ویٹ وال ہے پہلے سے اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے ہم دوبارہ اس کے اوپر پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک گیلن جو ہوتی ہے یعنی کہ ویٹ وال ہے تو ایک گیلن تین سو پچاس سکیر فوٹ ایریے کو کور کرتی ہے اگر ہمارے پاس پرانی وال ہے اس کے اوپر ہم پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ریپیٹ کر رہے ہیں پینٹ کو تو ہمارے پاس جو ایک گیلن ہے وہ تین سو پچاس سکیر فوٹ ایریے کو کور کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس نیو وال ہے اس کو ہم ڈرائی وال کہتے ہیں جو ایک گیلن ہے وہ دو سو سکیر فوٹ ایریے کو کور کرتی ہے اب ہم ایسا کرتی ہیں کہ جو ہمارے پاس فرضی ایک ہم نے وال لی ہے اس کا ایریہ نکال لیتی ہے یہ ہمارے پاس دو سکیر فوٹ آ جاتا ہے اب ہم نکالتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس یہ ویٹ وال ہے ہم دونوں طریقوں سے ڈرائی وال کے ذریعے بھی اور ویٹ وال جو ہے اس کو بھی سمجھ کر ہم دونوں کا جو ہے گیلن لیٹر میں نکال لیتے ہیں کہ کتنی ہمارا پینٹر لگے گا ابھی فرض کریں یہ ہمارے پاس جو وال تھی یہ ویٹ وال ہے آپ کو ملوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایک گیلن جو ہے تین سو پچاس سکیر فوٹ کو کور کر رہی ہے لیکن یہاں پاس جو ہمارے پاس جو وال دی گئی ہے وہ کتنی ہے وہ دو سکیر فوٹ ہے تو ہم کیا کریں گے ایک گیلن تین سو پچاس کے لیے ہے جبکہ تین سو پچاس سکیر فوٹ کے لیے دو سکیر فوٹ کے لیے کتنی یعنی کہ گیلن یوز ہوگی کتنے لیٹر گیلن پینڈ یوز ہوگا وہ ہم کیا کریں گے دو سو تقسیم تین سو پچاس کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ گیلن کا ایڈیا نکل آئے گا گیلن جتنی مقدار میں یوز ہوگی وہ ہمیں ہمارے پاس آجے گی وہ ہم نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آجے ہیں پوائنٹ فائیو سیون ون گیلن لیکن یہ گیلن میں ہم لیٹر میں بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ کتنا لیٹر جو ہے پوائنٹ فائیو سیون یعنی کہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ گیلن یوز ہو رہی ہے تو ہم اس کے لیٹر جب نکال لیں گے تو ہم اس کے ساتھ ایک گیلن میں 3.785 لیٹر ہوتے ہیں جبکہ اتنے میں کتنے ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی جب کریں گے 3.785 تو ہمارے پاس جو ہے اتنے کے بھی لیٹر نکل آئیں گے ہمارے پاس آ رہا ہے 2.162 یہ مارے پاس لیٹر آ جاتا ہے یعنی کہ ویٹ وال کے لیے جو ہمارے پاس پینٹ یوز ہوگا اتنی وال کے لیے جو ہمیں ڈیمینشن دی گئی ہے اس میں 2.162 لیٹر جو ہے پینٹ یوز ہوگا اس کے لیے اگر یہ فرض کریں ہمارے پاس ڈرائی وال ہو یعنی کہ اگر یہ نیو وال ہے تو ہم کیسے اس کو یعنی کہ کتنا پینٹ ہمارا لگے گا اس کو ہم نکال لیتے ہیں ڈرائی وال ہمارے پاس ایریا تو وہی ہے ہم نے جو پہلے نکال رہا ہے 200 سکیر فوٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے ہم نے دیکھا ڈرائی وال کے لیے ایک گیلن 200 سکیر فوٹ کو ہی کور کر رہی ہے تو ہمارے پاس ایریا بھی ہے وہ بھی 200 سکیر فوٹ ہے یعنی کہ اس میں ایک گیلن یوز ہو رہی ہے یہ بھی 200 ہے اس لیے ایک گیلن فول اس میں یوز ہوگی اس طرح ہم کونٹی نکال لیتے ہیں اگر ہم اس کی پرائس نکالنا چاہتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ایک گیلن ایک ہزار روپیز کی ہے تو ہمارے پاس یہ تو ایک ہزار ہی آئے گا اس کا ریٹ تو لیکن جب یہ 2.162 لیٹر ہے یعنی کہ 0.571 گیلن ہے تو ہم کیا کریں گے ایک ہزار کے لیے ہمارے پاس ایک گیلن کے لیے ایک ہزار پیا ہے جبکہ اگر ہمارے پاس 0.71 0.571 گیلن ہو جائے تو ہمارے پاس کتنے روپیز آئیں گے ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں یا ہم لیٹر کو بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح یہ 2.162 لیٹر ہے 3.785 لیٹر کے لیے ایک ہزار ہے جبکہ 2.162 کے لیے کتنا ہوگا تو ہم اس سے بھی نکال سکتے ہیں لیٹر کے ساتھ سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے نکالتے ہیں اگر ہمارے پاس لیٹر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ہزار جو ہے یعنی کہ ایک ہزار روپیز 3.785 لیٹر کے لیے ہے تو ہم کیا کریں گے ایک ہزار تقسیم کرتے ہیں 3.785 تو ہمارے پاس ایک ایک جو ہے لیٹر کا آجے گا ون لیٹر برابر ہو جائے گا کیونکہ ایک ہم نکال لیں گے تو آسانی سے پھر ہم جو ہے وہ نکال سکتے ہیں جتنا ہمارے پاس لیٹر ہوگا یہ ایک لیٹر کا جو ہے ہمارے پینٹ کی قیمت آجاتی ہے 264 روپیز آجاتی ہے 264 جبکہ ہمارے پاس یہاں پر لیٹر کتنے ہیں 2.162 ہیں تو اس کے ساتھ ہم جو ہے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جس کا ٹوٹل روپیز آجائیں گے یہ ہمارے پاس 571 571 جو ہے روپیز آ رہی ہیں ٹوٹل اس طرح جو ہے ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں اگر ہم اس سے بھی نکال سکتے ہیں اس کے ہم ڈیکٹ ضرب دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے اس کے روپیز آ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں تو اس کو ہم ایک گیلن میں ایک ہزار روپیز ہو گیا ہے جبکہ جو ہے اتنی گیلن کے لیے کتنے روپیزوں اس کو ڈیکٹ ہی ملٹیپلائی کریں گے ایک ہزار کے ساتھ تو ہمارے پاس جو ہے اس کے روپیز آ جائیں گے اگر یہ نہیں کرنا تو ہم جو ہے 3.785 لیٹر کے لیے ایک ہزار روپیز اس کی قیمت ہے جبکہ ایک لیٹر اس کا نکال لیں گے تو ہمارے پاس یعنی کہ 264 آ جاتا ہے روپیز اگر اس کو پھر جتنے ہمارے پاس لیٹر یعنی کہ وہ گیلن فول نہیں تھی اس لیے جو ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 571 روپیز اس طرح ہم جو ہے کسی بھی وال کی یعنی کہ روم کی ہم کونٹی اگر پینٹ کی نکالنا چاہتے ہیں تو آسانی سے ہم اس کی پینٹ کی کونٹی آسانی سے نکال سکتے ہیں آخر پر دوستو آپ لوگوں سے یہی مزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل لائک یا سبسرائب نے شیئر نہیں کیا وہ لائک سبسرائب اور شیئر کریں اور اپنے موسیقی